اللہ حمدللہ اللہ سبحان اللہ اللہ حمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی نعمائی وہدایتہ والسلام علی نبیہ وصفیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ سلوات پڑھئے محمد وعالی محمد اللہ حمدلہ محمدلہ محمدلہ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین گرامی نماز بزاران محترم کو تقویہ الہی اور یاد الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تاقید کرتا ہوں خدا بند عالم کا خوف خدا بند عالم کی یاد انسان کو اللہ سے قریب لے جاتی ہے اللہ کے اولیاء سے قریب لے جاتی ہے جنت سے قریب لے جاتی ہے اور اللہ کو بھول جانا ذکر خدا سے غافل رہنا انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے اولیاء خدا سے دور کر دیتا ہے اور جہنم سے نزدیک کر دیتا ہے خدا بند عالم ہم سب کو نعمت تقویہ عطا فرمائے اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الخوف والرجاء آئمہ ادھار علیہ السلام خاندان رسالت انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی میری اور آپ کی تربیت کے لیے اور ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ کے دین کو کھول کھول کر بیان کیا ہے اور بڑی بے قدری ہے کہ انسان اللہ کی کتاب نہ پڑھے فرامین اہل بیت اس کے پاس موجود ہوں اور وہ ان سے استفادہ نہ کرے اور فائدہ نہ اٹھائے باب الخوف والرجاء کی چند روایات جو اس وقت میں میرے لیے ممکن ہوا آپ کے سامنے بیان کروں گا ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت اتحار یہ بتاتے ہیں کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر دو نور موجود نہ ہو ایک نور کا نام رکھتے ہیں خوف خدا کا نور اور دوسرے نور کا نام رکھتے ہیں اللہ سے امید کا نور جسے رجا کہا جاتا ہے اس باب کا عنوان ہے باب الخوف والرجاء یعنی خوف اور امید کا باب اس کی پہلی روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے سوال کیا قل تو لہو امام سے میں نے پوچھا ما کانا فی وسیعت لقمان حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی اس کے اندر کیا لکھا تھا امام نے جواب دیا عجیب و غریب باتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت میں بتائی تھی اور ان سب باتوں میں سے ان عجیب و غریب باتوں میں سے سب سے عجیب یہاں عجیب سے مراد انتہائی قیمتی یعنی اس قدر بیش قیمت جو تعجب میں ڈال دے کہ کتنی گہری بات کتنی حکمت والی بات ہے فرمایا کہ اس وزیعت میں سے سب سے زیادہ قیمتی بات اور انسان کے تعجب کو برنگیختہ کرنے والی بات یہ تھی کہ اپنے بیٹے سے فرمایا خف اللہ عز وجل خیفتا کہ اے بیٹے اللہ سے اس انداز میں ڈر اللہ کا خوف اس طرح اپنے دل میں رکھ کہ لو جئتہو ببر الثقلین لعذبک کہ اگر تو اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں حاضر ہو کہ تمام جن اور تمام انس کے کی نیکیاں وہ تیرے دامن میں ہو یعنی جنوں اور انسانوں کی نیکیوں کے برابر تیرے پاس نیکیاں ہو تو بھی اتنا خوف رکھ کہ یہ سمجھ کہ اللہ ان تمام نیکیوں کے باوجود تجھے عذاب کر سکتا ہے کبھی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو امن و امان میں نہ سمجھ اس طرح اللہ کا خوف رکھ ورجو اور امید ورجو اللہ رجاء اور اللہ سے اتنی امید رکھ ایسی امید رکھ کہ اگر تُو انسانوں اور جنوں سب انسانوں اور سب جنوں کے برابر گناہ لے کر اللہ کی عدالت میں حاضر ہو تب بھی تجھے معاف کر دے اتنی امید رکھ آئے تقریر آئے رسول اللہ آئے حیدی محمد علیم محمد صلی اللہ محمد وآہی محمد تم قال ابو عبداللہ علیہ السلام اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ محمد وآہی محمد امام نے فرمایا کہ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے انہو لیس من عبد مؤمن اللہ وفی قلبہی نوران فرمایا کرتے تھے کہ جان لو یقین کر لو کوئی مومن ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے دل میں دو نور ہوا کرتے ہیں اس کے قلب کے اندر دو نور وجود رکھتے ہیں نور و خیفت و نور و رجائن ایک اللہ کے خوف کا نور اور ایک اللہ سے امید کا نور اور ان کی مقدار کتنی ہوتی ہے آپس میں ان کا کیا تناسب ہوتا ہے فرمایا اگر خوف کے نور کا وزن کیا جائے تو وہ امید سے نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے اور اگر امید کے نور کا وزن کیا جائے تو وہ نہ خوف سے کم ہوگا نہ خوف سے زیادہ یعنی جتنا خوف ہے اللہ سے اتنی ہی امید ہے اور جتنی امید ہے اللہ سے اتنا ہی خوف ہے تب انسان کامیاب زندگی اس دنیا میں گزارتا ہے اللہ کا خوف اس کے اندر گناہ کی جورت پیدا نہیں ہونے دیتا اور اللہ کی امید اسے گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتی اگلی روایت میں پھر فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام یا اسحاق راوی کا نام ہے اسحاق جس سے امام نے یہ خطاب فرمایا فرمایا یا اسحاق اے اسحاق خف اللہ کا انک تراہ اللہ سے اس طرح ڈر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ سے اس طرح ڈر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر انسان گناہ کرنے لگے اور کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اس کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو دکھائی دے رہا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میں بچے کے سامنے بھی گناہ نہ کروں بچے کے سامنے بھی گناہ کرنا انسان کو اچھا نہیں لگتا فرمایا امام نے فرمایا یا اسحاق خف اللہ کہ انہ کا تراہ اللہ سے ایسے ڈر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے وَإِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو پھر وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے پھر فرمایا فَإِن كُنْتَ تَرَاهُ اے اسحاق اگر تو یہ سمجھتا ہو کہ انہو لا يراکا کہ اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا اگر تو یہ گمان کرے فَقَدْ کَفَرْتَ تو تُو کافر ہے تُو اللہ کا منکر ہے کیونکہ اللہ تو حاضر و ناظر ہے اللہ کے علم سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے اگر تو یہ سمجھے کہ کسی حالت میں اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا تیری تنہائی میں اندھیروں میں چھپ کر تو کچھ کرنے لگا ہے اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو تُو نے فَقَدْ کَفَرْتَ تُو نے اللہ کا انکار کیا وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَاكُ اور اگر تُو یہ جانتا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تم مَا بَرَسْتَ لَهُ بِالْمَعْسِيَةِ اور پھر تُو اس کے سامنے اس کے حضور میں اس کی نافرمانی کرے فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَحْوَنِ النَّادِرِينَ عَلَيْكُ تو پھر تُو نے اللہ کو دیکھنے والوں میں سے سب سے کم تر درجہ دیا چونکہ کوئی عام انسان بھی اگر تجھے دیکھ رہا ہو تو تُو رک جاتا ہے گناہ کرنے سے کہ میری بیزتی ہو جائے گی میری شخصیت خراب ہو جائے گی اور یہ کیسے ہو گیا کہ تُو جانتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تُو اس کے سامنے حیاء نہیں کرتا اس کے دیکھنے کی وجہ سے گناہ سے رکتا نہیں پس اگر تُو یہ سمجھے کہ اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو تُو کافر ہو گیا اور اگر تُو یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی گناہ کرے اس کے محذر میں تو گویا تُو نے دیکھنے والوں میں سے اللہ کو سب سے کم تر مقام دیا حتیٰ کہ ایک بچے سے بھی کم تر حیثیت تُو نے اللہ کو دی کہ خداوندعالم سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ایسا اتنا انسان گر جائے کہ اللہ کے جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے اور جو ہمارا خالق ہے اور جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے دیکھنے والوں میں اس کو سب سے کم تر درجہ دیں ایک عام بچے سے حیاء کریں ایک عام شخص سے حیاء کریں لیکن اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے میں حیاء نہ آئے سلوات پڑیئے محمد والا اگلی روایت پھر امام صادق علیہ السلام فرماتی ہے یہ روایت خاص طور پر ان کے لیے کہ جو آئمہ کو مانتے ہیں اور آئمہ سے محبت رکھنے کا ادعا اور دعویٰ کرتے ہیں خاص طور پر یہ روایت ان سے مخاطب اگرچہ پچھلی روایتیں بھی انہی سے مخاطب ہیں لیکن یہ روایت خاص طور پر چونکہ نام لے کر امام نے فرمایا ایک شخص آیا امام کے پاس چھٹے امام کے پاس اور امام سے کہتا ہے اِنَّا قَوْمًا مِن مَوَالِك آپ کے موالیوں میں سے ایک قوم ایسی ہے ایک گروہ ایسا ہے يُلِمُونَ بِالْمَعَاسِ کہ جو گناہ کرتے پھرتے ہیں گناہوں کی عادت ہے اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں وَيَقُولُونَ نَرْجُ اور کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بہت اچھی امید ہے ہم بخش دیے جائیں یعنی گناہ کرنا بھی روٹین بنا لی ہے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے گناہوں سے ڈرتے نہیں ہیں وہ بھی روٹین ہے اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اہلِ بیت سے منصوب ہو تم ان کے محب سمجھے جاتے ہو تمہیں لوگ ان سے نسبت کے ذریعے پہچانتے ہیں گناہ نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے ہمیں بڑی اچھی امید ہے اللہ سے کہ ہمیں بخش دے گا امام نے اس شخص کے سوال میں جواب دیا قدبو فرمایا جھوٹ بولتے ہیں امام نے فرمایا قدبو جھوٹ بولتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں لَيْسُ لَنَا بِمَوَالِن ہمارے موالی اور ہمارے محب نہیں ہیں اُلَائِكَ قَوْمٌ تَرَجَّحَتْ بِهِمُ الْأَمَانِ یہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنی آرزوں کی کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں یعنی ان کی خواہش ہے کہ گناہ بھی کریں اور بخشے بھی جائیں اللہ کی معصیت کرنا ان کی روٹین ہو اور بخشے بھی جائیں یہ ان کی آرزویں ہیں یہ آرزویں کے کھیل کود میں پڑے ہیں ان کو آرزویں اپنے بہاؤں میں بہا کر لے گئی ہیں فرمایا مَنْ رَجَا شَيْئَن یاد رکھ راوی سے کہا اس سوال کرنے والے سے فرمایا یاد رکھ مَنْ رَجَا شَيْئَن عَمِلَ لَحْ جس کو امید ہوتی ہے کسی چیز کی اس کے لئے عمل کرتا ہے جس شخص کو امید ہو کہ میں اپنی کھیتی میں سے اچھی فصل لے سکتا ہوں وہ گھر نہیں بیٹھتا وہ حل چلاتا ہے وہ بیج لگاتا ہے وہ پانی دیتا ہے وہ فصل کا دن رات خیال رکھتا ہے پون پسینہ بہاتا ہے تب اسے حق ہے امید رکھے اچھے سمر کی لیکن وہ شخص در حقیقت اسے امید ہی نہیں ہوتی کیونکہ امید والا جانتا ہے کہ جس کام کی مجھے امید ہے وہاں تک پہنچنے کے لئے اللہ نے کون سا راستہ موین کیا کوئی شخص امید رکھے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اپنے مقرب بندوں میں شمار کرے گا اور ساتھ میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہو امام فرما رہے ہیں وہ امید وہ شیطان کا دھوکہ ہے وہ تیری آرزو ہے وہ امید نہیں ہے ورنہ امام نے فرمایا من رجا شیئن عامل اللہ جسے کسی چیز کی امید ہو وہ عمل کرتا ہے ومن خاف من شیئن حرب حرب من اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہو تو اس سے دور بھاگتا نظر آتا ہے بھلا کیسا جہنم کا خوف ہے کہ جس طرف پہنچانے والے گناہ کرتے پھرتے تمہیں جہنم کا خوف نہیں ہے سلوات پڑے محمد و عالم ایک اور حدیث ہے تیزی کے ساتھ میں اس کا تذکرہ کروں گا اس حدیث کے راوی ایک واقعہ ہے یہ جو خوف خدا کی قدر و قیمت امام اس واقعے کے ذریعے اس عبرت کے ذریعے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اس واقعے کے راوی سید السجاد امام علیہ بن حسین علیہ السلام میں اس کی عربی نہیں پڑتا فقط اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ بھی اسی باب الخوف و الرجا کی آٹھویں نمبر کی حدیث ہے امام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے طفان آیا کشتی غرق ہو گئی ان میں سے کوئی زندہ نہ بچا سوائے ایک عورت کے جس کا شوہر بھی اس طفان میں غرق ہو کے ہلاک ہو گیا اس نے اس سفینے کے اس کشتی کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کا سہارہ لیا اور اس کے ذریعے ایک جزیرے سے جا لگی جزیرے پر پہنچی امام فرماتے ہیں اس جزیرے کے اندر ایک ایسا ڈاکو را کرتا تھا جو لوگوں کو لوٹا کرتا تھا قطع طریق کیا کرتا تھا یہ عورت چلتی چلتی اچانک اس نے کیا دیکھا کہ اس شخص کے سر پہ جا پہنچی اس شخص نے نگاہ کی تو دیکھا ایک عورت اس کے پاس کھڑی ہے اس شخص نے سر اٹھایا اور اس عورت سے کہتا ہے انسیتن امجنیتن انسانوں میں سے ہے یا جنوں میں سے اس ویرانے میں کیا کر رہی ہے اس عورت نے جواب دیا کہ میں انسانوں میں سے ہوں جب اس نے سنا کہ یہ انسانوں میں سے ہے تو بغیر اس کے کہ مزید کوئی اس سے بات کرتا اس عورت کی طرف وہ ڈاکو اس انداز میں بڑھا جیسے اپنی زوجہ کی طرف کوئی بڑھتا ہے یعنی گناہ کے ارادے سے اور جب اس خاتون کے قریب آیا نزدیک پہنچا اور گناہ کے لیے ارادہ کیا تو دیکھا کہ یہ عورت مضطرب ہو گئی ہے خوف زدہ ہو گئی ہے یہ ڈاکو اس سے پوچھتا ہے کس سے ڈر رہی ہے یہاں تو کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے کوئی مجھے اور تجھے نہیں دیکھ رہا میرے رحم و کرم پر رکھو تو اس عورت کی زبان سے لفظ کوئی نہیں نکلا اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا اور کہا اس سے ڈر رہی ہے یہ ڈاکو اس سے کہتا ہے کہ اس سے پہلے تو نے اس قسم کا گناہ کیا کبھی تو وہ عورت کہتی ہے افسار علاقی کہتی اس سے پہلے میں نے یہ گناہ کبھی انجام نہیں دی اس ڈاکو کے مو سے نکلتا ہے عورت کا جو لفظ ہے امام نے فرمایا اس نے کہا اللہ و عزتہی کہا کہ جس سے ڈر رہی ہوں اس کی عزت کی قسم آج تک یہ گناہ میں نے نہیں کیا یہ ڈاکو اس کے مو سے یہ جملہ نکلتا ہے تو اس سے ڈر رہی ہے جبکہ تو نے ایک بار بھی یہ گناہ نہیں کیا اور میں کے جو بار بار اس گناہ کو کرتا ہوں مجھے اس کا ڈر نہیں آرہا یہ جملہ اس کے مو سے نکلا اور یہی بات اس کے اپنے دل پر اثر کر گئی اس ڈاکو کے اپنے دل پر اثر کر گئی اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہوئے اور اس عورت کو چھوڑ کر ارادہ گناہ کو ترک کر کے اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہوئے ایک طرف چل پڑا چلتے چلتے راستے میں اس کو ایک راہب ایک عبادت گزار باریش نورانی شخصیت اس کو شخص ملا جو بہت ہی اپنے ہلیے سے عبادت گزار لگتا تھا امام کے لفظوں میں ایک راہب تھا دونوں چلتے گئے سورت چمک رہا تھا گرمی بہت زیادہ تھی اس راہب نے اس ڈاکو سے کہا کہ اللہ سے دعا کرتا ہے وہ نہیں پہچانتا تھا اس کو اس نے اس سے کہا اللہ سے دعا مانتے ہیں کہ ہمارے لئے سائے کا بندوبست کر دے گرمی بہت زیادہ برداشت نہیں ہو تو یہ شخص اس راہب سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا کام یاد نہیں ہے کہ جس کو میں اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا مانگ سکوں کہ خدایہ میں نے یہ کام نیکی کا کیا ہے تو میری دعا قبول کر آپ بہت نیک لگتے ہیں عبادت گزار لگتے ہیں آپ دعا کیجئے میں آمین کہوں گا اس راہب نے دعا مانگی اس شخص نے آمین کہا امام سجاد فرماتے ہیں کہ ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا ان کے سروں پر اور ان کے سروں پر سایا کر دیا اور جس طرف یہ چل رہے تھے اللہ کے حکم سے وہ بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا جہاں ان دونوں کو جدا ہونا تھا جب یہ دونوں جدا ہوئے تو وہ راہب کیا دیکھتا ہے کہ بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس داکو کے ساتھ چل رہا ہے اس بادل کے ٹکڑے نے اس داکو کے سر پر سایا کیا اور اس کے ساتھ چل پڑا راہب کو چھوڑ دیا اب یہ صورتحال دیکھ کر راہب کو تعجب ہوا اور اس سے سوال کرتے ہیں تو تو کہہ رہا تھا مجھے کہ تیرے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جسے یاد کر کے تو اللہ سے دعا مان سکے جبکہ یہ بادل کا ٹکڑا گوائی دے رہا ہے کہ تیرا مقام مجھ سے زیادہ ہے اللہ کے مزدیک مجھے اپنی حقیقت بتا مجھے اپنا قصہ بتا کہ تُو نے ایسا کام کیا کیا کہ تُو اولیاءِ خدا میں سے ایک ولی قرار پایا اس شخص نے جواب دیا اور اپنا قصہ بیان کیا کہ جو کچھ ہی دیر پہلے اس کو پیش آیا تھا اور اس نے بتایا کہ کس طرح میں گناہ کرنے لگا اور اس عورت نے یہ جملہ کہا اور میں نے کہا کہ تُو ایک بار تُو نے گناہ نہیں کیا اور تُو اس سے ڈر رہی ہے حالانکہ میرا حق زیادہ بنتا ہے میں تو بار بار یہ گناہ کرتا ہوں تو اس راہب نے اسے جواب دیا کہا انتا خیرم منی یہ جو اللہ کا خوف تیرے دل میں آ گیا اس خوف نے تجھے اس طرح پاک کیا ہے کہ تُو اس وقت مجھ سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک تیری دعا کو قبول کیا تیری آمین قبول ہوئی ہے نہ کہ میری دعا جیسے ہی تیرے دل میں اللہ کا خوف داخل ہوا اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو ماف کر دیا پس اب یہ دھیان رکھنا کہ مستقبل میں اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے تو یہ وہ نور ہے خوف کا نور کہ جو ایک لمحے میں انسان کو کئی سالوں کا فاصلہ تیہ کروا دیتا ہے خدا وندعالم اہل بیت اتحار کی تعلیمات پر غور کرنے اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطَيْنَا کَلْكَوْتَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اللہم مصدیل محمد فَصَلِل محمد اللہم مصدیل محمد فَصَلِل محمد اللہم مصدیل محمد فَصَلِل محمد فَصَلِل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على نبیه وصفیه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى فاتمہ الزہرہ سیدہ نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلي بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علی وعلي بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المهدی المنتظر سلوات اللہ وسلامه علی اجمعین سلوات پڑیئے محمد وعلي دوسرے خطبے کے آغاز میں ایک دفعہ پھر سے تقرار کرتا ہوں پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین نگرامی نماز گزاران محترم کو تقوی الہی اور یاد الہی ہر حال میں اللہ سے ڈرنے اور ہر قدم پر ہر کال کے موقع پر ہر عمل کے موقع پر اللہ کو یاد رکھنے کی نصیحت اور تاقید اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کرنا چاہتا ہوں پہلا نکتہ جو اس دوسرے خطبے میں اور اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہوں گا وہ گلگت اور بلتستان کی موجودہ صورتحال ہے انشاءاللہ آپ کے علم میں ہوگا اور آپ کو خبر ہوگی کہ پچھلے گیارہ بارہ دنوں سے گلگت اور بلتستان کے عوام شیعہ اور سنی سب اکٹھے ہو کر احتجاجی مظاہر حکومت کے خلاف کر رہے ہیں اور عجیب و غریب بات یہ ہے تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ شیعہ اور وہ سنی کہ جو کچھ دن پہلے آپس میں ایک دوسرے کی خون کے پیاسے ہو رہے تھے آج مل کر سڑکوں پر اکٹھے ہیں اور متعصب ترین علاقے اور مل کرنے اور مل کرنے والی ہے وہ یہ کہ اتنا زیادہ سرمایہ گزاری کرنے کے باوجود یہ معمولی سا ایشو پیٹ کا ایشو شکم کا ایشو اس نے شیعوں اور سنیوں کو ساری دشمنیاں بھولانے پر مجبور کر دی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اس سے بہت بڑا ایشو ہے اس سے بہت بڑی بنیاد ہے اللہ کے نبی کی محبت جو سنیوں میں بھی موجود ہے جو شیعوں میں بھی موجود ہے اس ایک بوری گندم سے کہیں زیادہ تاثیر رکھتی ہے کاش کہ امت کے ذمہ دار افراد ان چھوٹی تفرقہ اندازی کرنے والی چیزیں اور موضوعات کو بھلا کر کاش کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کے سائے میں اس امت کو یہی کہیں کہ اگر تم ایک بوری گندم سستی خریدنے کے لیے یہ دشمنی بھلا سکتے ہو تو پھر وہ قرآن اور وہ نبی جو تمہیں اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت اس ایک بوری گندم سے کہیں زیادہ ہے فکر کرو غور کرو اس کتاب اور اس نبی کی محبت تمہیں اکٹھا کیوں نہیں کر سکتے اہل سنت کے وہ متعصب ترین افراد کے جو اہل سنت کو شیعوں کے خلاف بھڑکانے میں بڑا بھرکور کردار ادا کرتے تھے ان میں سے بعض افراد نے شیعہ مسجدوں میں جا کر اظہار یکجہتی کیا ہے اور حکومت کے خلاف شیعہ اور سنیوں کے مل کر اس تحریک کو چلانے کا اعلان کیا ہے میڈیا اس بات کو زیادہ کورج نہیں دے رہا چونکہ میڈیا بھی بہت سمجھدار ہے اگر کسی صحافی پر حملہ ہو جائے اگر کسی صحافی پر گولیاں چل جائیں دیکھا آپ نے کتنا شور مچے اس کا لائسنس کینسل کر دو اللہ مسلمانوں کی حالت پر رحم کرے ایک صحافی کے لئے ایک صحافی پر حملہ ہوا اور پاکستان کی فوج کو آئی ایس آئی کے ادارے کو متہم کیا گیا جس کے نتیجے میں اس ٹیلی ویجن چینل کے خلاف ایک تحریک چل گئی کس وجہ سے کہ پاکستانی حکومت کا سٹیٹ پاکستان کی سٹیٹ کے ایک ذمہ دار ادارے پر تعمت لگائی گئی اس پر پاکستان کی مشینری اسٹیبلشمنٹ یہ بھڑک اٹھی ہے لیکن افسوس اللہ کی کتاب کی کو چھوڑ دینے پر مسلمانوں کی حالت پر افسوس کہ یہی چینل اور اس جیسے کتنے ہی دوسرے چینل کہ جو چوبیس گھنٹے امت کی بیٹیوں کو بے ہجابی اور بے ہیائی سکھاتے ہیں اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پامال کرنے کی ترغیب اور تشویق میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں بے پردگی بے ہیائی بے ہجابی کی تبلیغ کرتے ہیں چوبیس گھنٹے اور قرآن کی آیت موجود ہے کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فہشا پھیلیں مسلمانوں میں بے ہیائی پھیلیں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور یہ بے ہیائی کی باتیں فلان ایکٹریس کا یہ سکینڈل ہو گیا اسے ساری امت تک پہنچاتے ہیں تاکہ بے ہیائی پہنچے ہمارے نوجوان لڑکوں تک ہماری نوجوان بچیوں تک یہ بے ہیائی کی باتیں پہنچاتے ہیں اس بے ہیائی کرنے پر کتاب خدا کی باتوں کو پامال کرنے پر کوئی نہیں بھڑکتا اور کوئی نہیں کہتا کہ ان کا لائسنس کینسل کیا جائے اور قیامت کے دن اس اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور اس حکومت سے بھی اور ان چینلز والوں سے بھی اور ہم سے بھی سوال ہوگا کہ ایک چھوٹے سے ایشو پر تو تم چاہتے ہو اس کا لائسنس کینسل کیا جائے اللہ کی کتاب پامال ہو رہی ہوتی ہے تمہارا جی نہیں چاہتا کسی چینل کا لائسنس کینسل کیا جائے تم احتجاج نہیں کرتے اور یہی بات تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے مکہ میں اصحاب رسول اور اولاد اصحاب رسول کو جوانان جنت کے سردار نے جمع کیا اور یہی بات امام نے ان سے فرمائی کہ بتاؤ تمہاری عزت کس وجہ سے ہے اسلام کی وجہ سے لوگ تمہیں کیوں صدر محفل میں بٹھاتے ہیں اللہ کے دین نے تمہیں عزت عطا کیا ورنہ تمہیں تو پوچھتا کوئی نہیں اگر تمہارے باپ کا کیا ہوا وعدہ ٹوٹ رہا ہو تمہارے باپ کی شان میں کمی آ رہی ہو اس کی کی ہوئی بات کو کوئی غلط کر رہا ہو تو تم آگ بگولہ ہو جاتے ہو لڑ پڑتے ہو لڑنے پر تیار ہو جاتے ہو لیکن آج وہ اسلام کہ تمہاری ساری کی ساری عزت اسی اسلام کے صدقے سے ہے کیا ہوا کہ اس کی حدود پامال ہو رہی ہیں اور تمہیں غصہ نہیں آتا دین کو پامال کیا جا رہا ہے تم باہر نہیں نکلتے میرا ساتھ نہیں دیتے یہ وہی تاریخ ہے جو آج تقرار کر رہی ہے آج کے معاشرے میں آج بھی کربلا اپنے ماننے والوں کو کہہ رہی ہے کہ اللہ کی آیات پامال ہو رہی ہو تو تمہیں غصہ نہیں آتا تمہیں سوچ نہیں آتی کہ ان کے لائسنس کینسل کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلو لیکن ایک ادارے کے خلاف بات کی جاتی ہے تو پورے ملک میں طوفان آ جاتا ہے کہ لائسنس کینسل کیا جائے لائسنس کینسل ہونا چاہیے لیکن سب بےہیائوں کا سب بےہیائی پھیلانے والوں کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے سب قرآن کریم کی حدود کو پامال کرنے والوں کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے اللہ امت کو اس طرف توجہ کرنے کی توفیق اطاف کرنا اس لیے کہ جو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں کبھی عزت نصیب نہیں ہوتی انہیں دنیا میں رسوائی ان کا نصیب و مقدر خدا قرار دیتا ہے من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا جو عزت چاہتا ہے تو پھر یاد رکھو عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے سبحان ربک رب العزت پاک ہے تیرا رب جو عزت کا بھی رب ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُدِلُّ مَنْتَشَا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جو اس کی حدود کو پامال کرے اسے خدا عزت نہیں دیتا اسے خدا زلیل کرتا ہے صلوات پر یہ محمد وآلہ دوسرے نکتے کی طرف فقط اشارہ کر پاؤں گا آج کل جو مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے حکومت یہ چاہتی ہے پسے پردہ کہ کسی طرح طالبان کو منا کر سیاست میں لائے جائے وہ کیوں اس لیے کہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے بعض متعصب افراد جیسے مولانا فضل صاحب اور جیسے فلان و فلان و فلان نے جتنا اہم کردار تشیع کے خلاف قانون سازی میں یہ لوگ ادا کر سکتے ہیں اور پاکستان کی مشینری کو تشیع کے خلاف کرنے میں جس طرح یہ حدف حاصل کرنے میں یہ لوگ مؤثر ہو سکتے ہیں سیاست کے میدان میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس حدف کو طالبان ساٹھ ہزار بے گناہوں کو قتل کرنے کے باوجود حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں لہذا حکومت یہ چاہتی ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ طالبان کو سیاسی طاقت دی جائے انہیں سیاسی طاقت بنایا جائے ان کو پارلیمنٹ میں ان کو سینٹ میں سیٹے دی جائے اور ان کو رازی کیا جائے ان کی موٹی اکل میں یہ بات ڈالی جائے کہ اگر تم یہاں آ کر بیٹھ جاؤ تو تم اپنا کردار اپنا حدف زیادہ اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں ان مذاکرات کی گیم کے پسے پردہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے یاد رکھئے گا کشمیر کے اندر پارلیمنٹ بھی ہے ان کو پاکستان کی مشرینی میں سیٹ اپ میں بہت زیادہ حیثیت بھی دی گئی فاٹا جو ٹرائبل ایریا ہے وہاں کے لوگوں کو وہاں بھی پاکستان کی سٹیٹ کی ریٹ نہیں ہے لیکن وہاں کے لوگوں کو پاکستان کی سینٹ میں نمائندگی دی گئی ان کو نمائندگی دی جاتی ہے تاکہ وہ ان اداروں کے ان علاقوں کے تحافظات کی حفاظت یہاں پر کر سکیں گلگت اور بلتستان کے جہاں شیعہ مجورٹی ہے پاکستانی حکومت کوئی رائٹ دینے پر تیار نہیں ہے گلگت اور بلتستان کو پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں ان کو نمائندگی دینے پر تیار نہیں ہے غور کیجئے کہ کیوں تیار نہیں ہے اس لیے تیار نہیں ہے کہ اگر وہ مان لے کہ پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ہوگی پاکستان کی پارلیمنٹ میں اسلام آباد میں سینٹ میں گلگت اور بلتستان کی نمائندگی ہوگی تو پھر کم سے کم دس یا پندرہ سیٹے شیعہ جیت جائیں گے دس سے پندرہ سیٹے اور وہ چند سیٹے لے کر اگر فضل الرحمان پورے پاکستان کی حکومتوں کو تگنی کا ناچ نچا سکتا ہے انہیں بلیک میل کر سکتا ہے جماعت اسلامی اپنی چند سیٹوں کے ذریعے اگر پاکستان کی ہر حکومت کو چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو اور چاہے وہ فوجی حکومت ہو یہ لوگ اپنی چند سیٹوں کی بنا پر اگر حکومتوں کو تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں تو اگر دس یا پندرہ سیٹیں پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں یہ شیعوں کو مل جائیں گی تو ایک بہت بڑا پریشر گروپ شیعوں کا ڈیویلپ ہو جائے گا پاکستان کی پارلیمنٹ میں اور پاکستان کی سینٹ میں لہٰذا نہ پیپلز پارٹی اور نہ ہی نون لیگ یہ اپنی زبان پر بھی نہیں لاتے کہ گلگت اور بلتستان کو یہ حیثیت پاکستان کے قانون ساز اداروں میں دی جائے اس پر غور کرنا چاہیے اس پر فکر کرنی چاہیے ادھر سے زور لگایا جا رہا ہے کہ شیعہ دشمن طاقتوں کو سیاسی میدان میں طاقت بنایا جائے ان کو سمجھایا جائے کہ تم لڑ کر وہ حدف نہیں لے سکتے جو تم پارلیمنٹ میں آ کر لے سکتے ہو اور دوسری طرف سے شیعہ میجورٹی علاقے وہ شیعہ جنہوں نے بعض دفعہ فوج سے بڑھ کر پاکستان کا دفاع کیا پاکستان بنانے میں بھی اور یہ لوگ جن کو طالبان کہا جاتا ہے مجاہد کہا جاتا ہے پاکستانی فوج کے قاتل پاکستانی پولیس کے قاتل پاکستان کے شیعہ اور سنی عوام کے قاتل ان کے آگے سر جھکا کر مذاکرات کا مطالبہ ہوتا ہے لیکن پاکستان کا دفاع کرنے والے ہر مقام میں پاکستان کو مضبوط اور ایک اکائی کی شکل میں دیکھنے کی تڑپ رکھنے والے شیعہ ان علاقوں کو پاکستان کی پارلیمنٹ اور اس کے قانون ساز اداروں میں حکومتوں کو خواہش نہیں ہے کہ ان کو نمائندگی دی جائے یہ وطن عزیز کے سیاسی حالات ہیں یہ ان حکومتوں کی اور اس معاملے میں نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو ان کا گٹ جوڑ کسی پر ڈھکا چھپا نہیں ہے اگرچہ بلاول زرداری صاحب طالبان کے خلاف بیان دیتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں بھائی نون لیگ اور پیپلز پارٹی جب اپنا مفاد ہوتا ہے تو دونوں آپس میں گلے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ چیئرز کر کے دعوتیں کھا کر اور مشترکہ طور پر یہ اقدامات کرتے ہیں اپنی سیاست کے طور پر کچھ حرکتیں کرتے رہتے ہیں لیکن بڑے قدم اٹھانے میں پاکستان کے بڑے فیصلے کرنے میں بتائیے پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیوں نہیں گلگت اور بلتستان کو جو کہ شیعہ میجورٹی علاقے ہیں کیوں نہیں ان کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں حق بنتا ہے قانونن ہر اعتبار سے پاکستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوام نے ہر اعتبار سے حق بنتا ہے انہی طالبان کے علاقوں میں پاکستانی فوج کو سخت حفاظتی اقدامات کرنے پڑتے ہیں مومنٹ کرنے کے لئے لیکن پارچنار واحد ایسا علاقہ ہے جہاں پاکستانی فوج بڑے آرام سے اپنی مومنٹ کرتی ہے اسے کوئی تھریٹ نہیں ہوتا کیوں وہاں پر شیعہ لوگ رہتے ہیں اس سب کے باوجود کیوں نہیں چاہتے یہ لوگ کیوں نہیں چاہتے یہ شیعاتین اور ان کے آقا کہ شیعہ قوم کو پاکستان میں ایک محصر کردار ادا کیا جائے کرنے کی اجازت دی جائے اور بہت ہی سادہ ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی عوام کو اور اپنی قوم کو یہ کہتے ہیں کہ سیاسی میدان میں داخل نہیں ہونا چاہیے اور اس میدان کو چھوڑ دینا چاہیے سپاہ صحابہ کے لئے تاکہ وہ وہاں بیٹھ کر قانون سازی کریں اور معمولی معمولی باتوں پر سخت سے سخت قوانین مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے لئے بنوائے جائیں تاکہ ان کو جیلوں میں ڈلوایا جائے تاکہ ان کو مروایا جائے اور وہ تاریخ تقرار کی جائے جو بنو امیہ نے اور بنو عباس نے اپنی قانون سازی کے ذریعے سے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے لئے جو قانون بنائے تھے خداوند عالم شیعہ قوم کو بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے خداوند عالم شیعہ قوم کو متحد ہونے کی اور یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کہ میں اس کو مانتا ہوں میں اس کی سنوں گا ان کو پسے پشت ڈال کر علی ان ولی اللہ پڑھنے والے علی کو خلیفہ بلا فصل سمجھنے والے کربلا کو ماننے والے کربلا بڑی ہے جن کو میں اور آپ آج مانتے ہیں کہ میں اس کو مانوں گا میری یہ پارٹی ہے یہ سب چھوٹی ہیں کربلا بہت بڑی ہے جو ہمیں جوڑنے والی ہے علی بہت عظیم ہے جو ہمیں جوڑنے والا ہے اور یہ باقی شخصیات بہت چھوٹی ہیں اگر ہمیں توڑنے میں کردار ادا کریں خداوند عالم کربلا کے صدقے میں ولایت علی کے صدقے میں شیعہ قوم کو اس طوفان کا اس ظلم و بربریت کا ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونے کی توفیق اتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی قسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسبر صدق اللہ علیہ العديم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ